خوی کرو ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو وائس و کشمیر اور کشمیر آنائن حیاء جاوید کی ساتھ ٹینک پورا کا علاقہ ہے یہاں پہ کئی دن سے ایک معاملہ جو ہے وہ تول پکڑتا جا رہا ہے یہاں پہ جو لوکلز ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ کچھ سالوں پہلے انہوں نے زمین دی ہے پی ایچی دپارٹمنٹ کو یعنی کہ یہاں پہ پانی کی سہولیہ جو تھی وہ بہام نہیں تھی تو یہاں پہ موقع دیا دپارٹمنٹ کو کہ وہ یہاں پہ ایک ٹینکی بنائیں یہ آپ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹینکی ہے جہاں سے اس محلے کو پانی کی سپلے جاتی ہے اور اس کے بعد باقی زمین پہ یہاں پہ پی ایچی نے اپنا ایک شیڈ بنایا وارڈر کے لیے یہاں سے کچھ فیسلٹیز آتی ہے ان کو یہ وہ تعمیر ہے جو پی ایچی نے بنائی اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور یہاں پہ ایک گارمنٹ میڈل سکول ہے جہاں پہ سکولی بچے پڑھتے ہیں لیکن سکولی بچے اس قدر وہاں پہ اکھتا گئے ہیں کہ مقصود ان کے پاس کچھ کمرے ہیں سکول کے لیے تو بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے پڑھنے میں تو محلے والوں نے یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو باقی زمین ہے وہاں پہ ایک سکول تعمیر کیا جائے تو ایسی ڈیمانڈ کے بعد پی ایچی جو ہے اس نے چاہا کہ جو باقی زمین ہے اس کو بھی یوٹلائز کیا جائے استعمال کیا جائے تو ایسے میں پچھلی بار بھی یہاں پہ تضاد ہوئے لوگوں کے درمیان اور جو مقصود ڈپارٹمنٹ ہے ایس ایم سی اور پی ایچی کے درمیان تو اس کے بعد یہاں پہ معمول کی زندگی چلتی رہی لیکن اب دوبارہ یہاں پہ ماحول گرم ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا علاقہ جو ہے وہ احتجاج کرنے پہ اتر آیا ہے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ اب پی ایچی کو دیا جائے اس میں سکول کی تعمیر جو ہے وہ بنائی جائے لیکن پی ایچی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین انہیں دی گئی ہے اور وہ اسے استعمال کریں گے یہی ایک مسئلہ ہے جو طول پکڑتا جا رہا ہے اور نوبت آ چکی ہے کہ یہاں پہ لائنڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خڑی ہو گئی ہے ایسے میں یہاں کی سرکار جو منسپل کورپریشن ہے یا پی ایچی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرے لیکن ایسے میں پی ایچی یا ایس ایم سی آتی ہے یہاں پہ لوگ نکلتے ہیں اور احتجاج کرنا شروع ہو جاتا ہے تو سرکار کو چاہیے منسپل کمیشنر سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس مسئلے میں مداخلت کرے تاکہ یہاں پہ اللہ نہ کرے کہ قتل ہونے کی بھی نوبت آتی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارا ماحول جو ہے وہ گرم ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز ہیں یہاں پہ پورا علاقہ باہر آیا ہے احتجاج پہ اتر آیا ہے تو ہماری گزارش ہے یہاں کے کنسرن ایتھارٹیز کو وہ فوری طور ایکشن میں آئے ہیں اور دیکھیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے ہم یہاں یہ کہنا بلکل مناسب سمجھتے ہیں کہ سکولی بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں جہاں ان لوگوں کی تمنا تھی کہ ہمارے بچے اب اچھے سے سکول میں پڑھے اور ان کے لیے یہ تعمیر بھی خڑی ہو جائے لیکن بدقسمتی سبب ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو سکولی بچوں کو اگر یہاں کی سرکار چاہتی ہے کہ ان کی فلاح بہبود کیلئے کوئی کام کرنا ہے تو از خود کمیشنر مداقلت کرے اور دیکھے کہ کیا بات جنیون ہے اور وہی فیصلہ لیا جائے اس طرح یہاں پہ اس طرح یہاں پہ خون ریزی ہونے کا خطرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ محول گرم ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری طور سرکار یہاں پہ ایکشن میں آ جائے اور دیکھیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے پڑی پیٹر موسیقی 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 موسیقی